ان کو دور کرنے کے لیے ان کے جسموں کو دبلے پتلے ہیں اور وہ موٹے نہیں ہو رہے تو وہ رمضان المبارک کے تین ہفتوں میں یعنی اکیس دن تک یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مکمل صحتیابی ملے گی سوکھے بچے جو اچھا کھائیں اس کے باوجود بھی کمزور رہتے ہیں ویک باڈی ہے ان کی تو وہ وظیفہ پڑھیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں یا مائے پڑھ کر انہیں دم کریں وظیفہ یہ ہے کہ تیرہ پارہ ہے سورہ یوسف ہے اس کی آیت نمبر ففٹی سکس ہے یعنی آیت نمبر چھپن اس آیت کو رزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اور اکیس دن تک پڑھ کر بادام پر باداموں پر دم کریں بادام کی تعداد کوئی مختص نہیں اور پانی پر دم کریں تو بادام تو سہری میں کھلائیں یا پھر نہارموں کھلائیں اور پانی سارا دن پلاتے رہیں یا پھر رمضان المبارک میں سہر و افطار میں یا رات میں پانی پی لیں تو اکیس دن یہ وظیفہ کرنے سے اور دم کرنے سے انشاءاللہ دبلہ پان ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالی سے احتمندی عطا فرمائے گا آیت یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حِيثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ان کی ساتھ مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور اکیس دن تک پڑھیں اور کسی ایک ٹائم پڑھیں بادام اور پانی پر دم کر کے کھلائیں انشاءاللہ دبلہ پان ختم ہو کے صحت بہترین